وقف کی پروپرٹی کا لیسٹ آج پوری دنیا میں آ چکا ہے اس لیے پارلیمنٹ ہے وہ خود بھی پورا کا پورا علاقہ حسن وی آر کا پورا علاقہ ہے ائرپورٹ تک یہاں تک کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ائرپورٹ بھی یہی وقف کی پروپرٹی کے پر بنایا گیا چندر بابو نائیڈو کے یہاں ایک چھو مرشتر ہے نہیں معلوم ان کے یہاں بھی انہوں نے ائرپورٹ نیا بنایا وقف کی پروپرٹی کے پر کوئی پرمیشن نہیں دیا جو مرضی آرہا وہ کر رہے ہیں اس لیے اس سب کے پر مصیبت آئے گی وہ خود دیکھیں گے ان کی سرکاریں جائے گی کیونکہ چھوٹے موٹے آدمی سے مزاگ کرنا الگ بات ہے جس کے ساتھ وہ چھڑ چھڑی کر رہے ہیں بہت برا ہے کہ بہت جلدی اسی وقف بورٹ کے بہانے سے ان کی ملشتری چلی جائے گی آپ لوگ لکھ کر رہے ہیں انٹرنیٹ میں تلاش کریے ہیں ہمارے باس کل ایک صاحب نے لکھ دیا ہے وہ جو پورے انڈیا کا خوکیا ہے اس کے اندر وہ ریپورٹ ہوگا آپ نے بھی کہا ہے بہت ساری گورمنٹ بلکل بلکل ہے یہاں تک کہ ہم نے پندرہ سال سولہ سال میں رہا ہوں ہر طرف ایک ہی آوازتہ کہ پارلیمنٹ بھی خود اور آپ لوگ ریسرچ کریں گے ملے گا وقت کی پروپرڈی کا لیسٹ آج پوری دنیا میں آ چکا ہے اس لیے پارلیمنٹ ہے وہ خود بھی پورا کا پورا علاقہ واسن وی آر کا پورا علاقہ ہیئرپورٹ تک یہاں تک کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہیئرپورٹ بھی یہی وقت کی پروپرڈی کے پر بنایا گیا ابھی ساؤتھ انڈیا میں جیاں ساؤتھ انڈیا میں چندربابو نائیڈو کے یہاں ایک چک ملشتر ہے نہیں معلوم ان کے یہاں بھی انہوں نے ہیئرپورٹ نیا بنایا وقت کی پروپرڈی کے پر کوئی پرمیشن نہیں دیا جو مرضی آرہا وہ کر رہے ہیں اس لیے اس سب کے پر مصیبت آئے گی وہ خود دیکھیں گے ان کی سرکاریں جائے گی کیونکہ چھوٹے موٹے آدمی سے مزاک کرنا الگ بات ہے یہ نہیں اتنے بڑے بڑے ہمارے دھرم گروہ نہیں وہ ایسے گروہ لوگ ہیں پیر فقیر لوگ تھے جن کو آج بھی نہیں رہتی دنیا تک ہندو مسلمان سب مانیں گے ان کے یہاں جا کے فائدہ ہوتا ہے دعا کرتا ہے ان کے مراد پوری ہوتی ہے تو جس کے ساتھ وہ چھڑ چھڑی کر رہے ہیں بہت برا ہے کہ بہت جلدی اسی وقت بورڈ کے بہانے سے ان کے ملشتری چلی جائے گی آپ لوگ لکھ کر رہے ہیں آپ نے بڑا دعوہ کر رہا ہے کہ پارڈیو میں تک روڑنگ ہی واقع بورڈ کے لینڈ میں آپ لوگ جائیے انٹرنیٹ میں تلاش کریے ہمارے باس کل ایک صاحب نے لکھ دیا ہے وہ جو پورے انڈیا کا خوکیا ہے اس کے اندر وہ ریپورٹ ہوگا